اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں کیا جس کپڑوں میں ہم بستری کی جائے کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں آج اسی کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو محترم بھائیوں اور بہنوں ہم بستری والے کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ایک بھائی نے سوال کیا کہ اگر جسم ناپاک ہو تو کیا اس کے اوپر جو ہم کپڑے پہنیں گے وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے مثال کے طور پر اگر ایک شہر اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے ہم بستری کرتا ہے اور بغیر گسل کے اگر وہ کپڑے پہن لیتا ہے وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے وضاحت فرما دیں اس بارے میں کیا حکم ہے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے محترم بھائیوں اور بہنوں اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ناپاک بدن کے ساتھ اگر کوئی کپڑا مست ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا ہاں اگر البتہ ان کپڑوں پر غلازت یا نجاست لگ جائے یعنی کہ منی کے کترے لگ جائیں تو پھر ایسی صورت میں وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے اس کا بھی آپ کو جواب دیتا چلوں بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے جو کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بنیان وغیرہ پہنی ہوتی ہے تو ہم بستری کرنے کے بعد وہ کپڑے ہم دوبارہ پہن سکتے ہیں یا نہیں یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جس جگہ ہم بستری کی جائے یعنی کہ کسی چادر کے اوپر یا چٹائی وغیرہ کے اوپر یا کسی اور کپڑے کے اوپر ہم بستری کی جائے تو ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے مصنف عبد الرزاق میں احادیث موجود ہے اس حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص کپڑے پہن کر بیوی سے صحبت کرے تو کیا پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے جس کپڑوں میں اپنی بیوی سے صحبت کی انہی کپڑوں میں میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے یعنی کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے یہ نہیں کہ ان کے اوپر منی وغیرہ کے کترے لگ گئے ہوں اور ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جائیں گے اور اگر ان کے اوپر نجاست کے کترے نہیں لگے تو آپ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کر کے انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یہ بالکل جائز ہے کیونکہ وہ ناپاک اسی صورت میں ہوں گے جب ان کے اوپر نجاست لگے گی محترم بھائیوں اور بہنوں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر امدہ اخلاق کے مالک تھے آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے میں اس کے لیے جاؤں گا کہتے ہیں پس میں نکلا حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرے پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے تھے میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہس رہے تھے فرمایا انیس ادھر جاؤ جہاں کا میں نے تمہیں کہا ہے میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول جا رہا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے سات سال آپ کی خدمت کی ہے یا نو سال مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو تو نے ایسے کیوں کیا یا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو کہ ایسے ایسے کیوں نہیں کیا محترم بھائیوں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں دس سال تک خدمت کی جبکہ میں ایک خود نوخیز لڑکا تھا میرے سب کام اس میار کے نہیں ہوتے تھے جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی اس کے باوجود آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ یوں کہا تو نے یہ کیوں کیا اور اسی طرح کیوں نہیں کیا تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمہ آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں